نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سبدر کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے ہائی کورٹ میں متفارق درخواست دائر ملزمان نیب سے مکمل تعاون کر رہے ہیں نقل و حرکت پر پابندی غیر قانونی ہے ایڈوکیٹ آمیر زہیر کا درخواست میں موقف ملزمان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے دائر درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کورٹ لاکپا جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ پارٹی رہنما اور مطلع کی ٹیم ملاقات کرے گی مریم نواز والدہ بیگم شمیم شریف حمزہ شہباس یوسف عباس ملاقات کرنے جیل پہنچیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کی بھی نواز شریف سے ملاقات متوقع باہوں کے شہر پر دھند کا راج حدے نگاہ انتہائی کم سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ تیز ہوایے چلنے لگی سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر موٹروے پر دھند کے باعث حدے نگاہ بیس میٹر ریکارڈ ٹھوکر نیاز بیگ بابو سابو انٹرچینج اور سگیاں سے موٹروے دس گھنٹے سے بند شہریوں کو شریف مشکلات ترجمان موٹروے کی شہریوں کو فاغ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دھند کے باعث فضائی داستے بھی دھند لے ائرپورٹ پر حد دینگاہ کم رات بارہ بجے سے ائرپورٹ پر فضائی آپریشن موطل لاہور آنے اور جانے والی سات پروازیں منسوخ دس پروازوں کی روانگی میں تاخیر دھند اور سردی سے لیسکو کا سسٹم بھی جیم ہائی ٹرانسمیشن لائنز میں بار بار ٹرپنگ سے بچھلی بند راجگر، سمن آباد، گلچن راوی، یتیم خانہ اقبال ٹاؤن فتہگر، باقبان پورا، شالیمار اور صدر کے علاقے بچھلی سے محروم شہریوں کو دفاتر جانے اور بچوں کو سکول جانے میں مشکلات چند دن کا ریلیف اور پھر وہی مشکل سینجی سٹیشن آج پھر بند سوئی نارترن گیس کمپنی نے ایک روز کے لیے سینجی بند کر دی پی ایس او کو کارگو کا بروقت برٹھ نہ ملنے کے باعث سینجی کی سپلائے بند ہوئی ایس ان جی پی ایل کے مطابق آئندہ لاحمل کا اعلان صورتحال کو جانچنے کے بعد کیا جائے گا اور غیر قانونی پیٹرل پمپس کے خلاف ظلہ انتظامیہ انیکشن روحی نالا جلالپور اور سندر میں پانچ منی پیٹرل پمپس کے دکانے سین مشینے ضبط دکابداروں کے خلاف مقدمات درج